ناظرین آج ہم بات کریں گے دو ملتے جلتے چیزوں کے بارے میں جو ہماری کاروبار میں بھی یوز ہوتی ہے اور ایسیوں میں بھی یوز ہوتی ہے مثلا جب ہم نیو کاروبار شروع کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اکثر جو بھائی بین ہوتے ہیں جو نیو دکان بناتے ہیں چھوٹا موٹا نیو کاروبار کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کون سا کاروبار کرنا ہے یہ کاروبار اس چگہ پہ چلے گا یا نہیں چلے گا یہ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ چھان بین کریں پوری تقویت کے مطابق کہ یہ ہم کاروبار ادھر ہم یہ شاپ بنا رہے ہیں یہ شاپ ادھر چلے گی یا نہیں چلے گی اس کا کسٹمر ادھر آئے گا یا نہیں آئے گا سیم یہی چیز کی وارڈ ڈسارچ میں ہوتی ہے اب اپنا کی وارڈ اچھا ڈھونڈ ہوگے تو یہی آپ کو مطلب کہ سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ کو دوننا پڑتا ہے کہ لو کمپیٹیشن کہ میں اس کی وارڈ پہ اپنا آرٹیکل لکھوں تو اس پہ یوز آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ میرا آرٹیکل رینک ہوگا یا نہیں ہوگا اس طرح کا یہ سیم سیچویشن دونوں میں ہوتی ہے لہٰذا ہمیں چھان بین دونوں طرف سے کرنی چاہیے کہ وارڈ بھی ہمارا کی وارڈ ڈسارچ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس لحاظ سے ہمارے کاروار میں شاب وغیرہ جب ہم بناتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی ہم اچھا سوچنا چاہیے کہ یہ دیکھ بھال کے سوچنا چاہیے کہ یہ ہم ادھا شاب بنا رہے ہیں کہ چلے گی یا نہیں چلے گی